اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکمال خدرین وزرائیت ہمارا سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ اور آج ہم ایک کتاب کا تذکرہ کریں گے جس کا نام ہے تسک نادری ہم اس کتاب کے دو جیتے جاگتے کرداروں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک ہے اس کا مصنف نادر شاہ فشار بڑا مشہور ایرانی بادشاہ جو ہمیشہ آئیڈلائز کیا کرتا تھا چنگیز اور تیمور کو اسے ایران کا نپولین اور الیکزانڈر بھی کہتے ہیں اس کے کریڈٹ میں سب سے عام بات یہ ہے کہ اس نے منتشر ایرانی قوم کو یونیفائی کیا ارمینیا سے لے کر امان تک اس نے ایرانی سلطنت کو قائم کیا یہ تھا تو بہت بہادر اور دلیر لیکن موسٹلی نیگٹیو چیزیں اس کے ساتھ مابستہ ہیں اس نے ڈکیتی بھی کی اس نے رازنی بھی کی عوائل عمری میں اس نے قتل تک جیسے گھناؤنے جرائم بھی کی یہ سولہ سو اٹھانوے ایران میں پیدا ہوا پچاس سال سے پہلے پہلے یہ دنیا سے فارغ ہو گیا اس دوران اس نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجائے سترہ سو انتالیس میں ہندوستان پر حملہ کیا اس وقت محمد شاہ کی حکمرانی تھی محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا محمد شاہ رنگیلا کو بھی آج ہم نے بلا رکھا ہے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح بیچارہ سایہ شمشیر میں بیٹا اپنے دن پورے کرتا رہا ہے ان دونوں کی موت بڑی دردناک تھی اس شخص نے ہندوستان پر قبضے کے دوران تیس ہزار لوگ تحت احت کیے محمد شاہ رنگیلا کو چھوڑ دیا لیکن وہ شراب نوشی کی وجہ سے دنیا سے فارغ ہو گیا اس کو اس کے محافظ دستے نے قتل کر دیا جس کے پیچھے ٹرائبل وجوہات تھی نادر شاہ کی حکومت تقریباً گیارہ سال تھی اور محمد شاہ کی حکومت اٹھائیس سال یہ مغل ڈائنسٹی کا بارمہ شہنشاہ تھا اور دنیا کے ناکام اور فضول ترین حکمرانوں میں شاید جو ٹاپ رینکنگ تین ہے ان میں سے ایک موصوف کا نام یہ عجیب و غریب عادتوں کا مالک تھا یہ بیٹھے بیٹھے خام خار ہونا شروع کر دیتا ہر بڑے شراب نوش کی طرح اس کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے تھے لوگ نشے کی حالت میں یہ کسی کو وزیر بناتا حالات ٹھیک ہونے پر اس کو گھر واپس بھیج دیتا جب دل چاہتا پوری جیل کے قیدیوں کو ریا کر دیتا سو وہ خیال آتا کہ میں نے کیا کیا سب کو واپس بلالیا جاتا اور اس کام پر ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ ہوتے تھے زیادہ تر ایٹمہ کرتا رہے ہیں ایٹمہ کرتا رہتا یعنی برہنہ سٹارٹ نیکڈ دربار میں آ جاتا اے ایٹم نہیں ساتھ اس کی ایٹم ہی تھی اور اس کا پھر یہ اسرار ہوا کرتا تھا کہ چونکہ میں بادشاہ شہنشاہ ہند برہنہ دربار میں آیا تو تم بھی سب کے سب لباس سے آزاد ہو جاؤ ہر وقت جھروکے میں بیٹھا نظارے کرتا رہتا یعنی پونڈی کرتا رہتا جی جی مینہ بزار عورتوں کا مینہ بزار لگاتا خود عورت بن کے ان کے اندر گھل مل جاتا اے بادشاہ تھوڑا کھوسرا بھی اور خاجہ سرا اس کے فیوریٹ فرینڈز ہوتے تھے ہر وقت یا ہاتھ میں ہکے کی ناڑ رکھتا یا پالتو سانپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ رہتا اچھا دیکھ اے کیا گال ہے تو ساکر دو بند ہے کہ سڑے آسا تو کوئی نظر کہہ نہیں آئے یہ بھی بادشاہ یہ جی تو اس کو بھی بادشاہ ہی سمجھو یہ محل سرا میں ہوتا تھا یہ بادشاہ کی پیغام رسانی عام طور پہ بلکہ اس کے رکے ادھر ادھر پہنچایا کر اے بھائی لفظہ ہی جی گندگال ہے بھائی اچھا میں نے یہ دست پر میرے لالا ہے یہ دلالا ہے یہ اس کے ساتھ تھا تم تو یہ آئیت ہے صرف کوہ نور چرانے تخت تاؤس چرانے اور دریائے نور یہ چرا کر تم یہاں سے بھائیتے ہیں لیکن اس کی خوبیوں سے انکار نہیں دیکھیں خوبیاں تھی تو انتہائی غریب آدمی ہونے کے باوجود ہندوستان پر چڑ دوڑا اپنے سے دس گناہ بڑی فوج کو طاقت و تاراج کرتا ہوا ہر چیز چھین کر لے آیا یہ تو قسمت بری تھی اس بیچارے کی کہ ان ساری چیزوں کو حضم نہیں کر سکا یہ ملٹری جینئس مشہور تھا کہتے ہیں کہ ایران میں دو ہی ملٹری جینئس پیدا ہوئے ایک سائرس دی گریٹ جسے سکندر ذلکرنین کہتے ہیں بہت بڑی برگزیدہ شخصیت اور دوسرا یہ اس نے موڈرن وار فیر میں بڑا نام کمایا لیکن بدنصیبی اس کی یہ رہی کہ اس نے سوویت یونین کی طرح اپنا کھلارہ اتنا کر لیا تھا اپنے آپ کو ایکسپینڈ اتنا کر دیا کہ جنگ و جدل کے اوپر اٹھنے والے اخراجات آپ کی ریونیو سے بہت تجاوز کریں اچھا میں لگتا ہے میں ظلیل ہون لی آیا تھا تم ہے ہی کٹی ہے بندہ ایسی مرے پیدے مارے کیوں سا رہے تھا ڈانس میں ایسا رہے یہ ڈانس بھی کیا کرتا تھا ڈانس تاہیڈا سونا کرے تھے میں ڈانس نہیں سکتا یقین کرو میں تو کچھ ہی کہنی تم بھی ڈانس سو رہے تھے ہلکہ پھل گئی مکار گندہ پہلے رہیں گی لاہے ہوں ڈانسی نادر شاہ کی ایک اور وجہ شورت تھی کہ دیگر ظالم بادشاہوں کی طرح جو بڑے ہارڈ لائنرز ہوتے تھے بغاوتیں کچلنے کے بعد یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا اچھا سارے ظلم تھے ہی کی تن میں کدہ کوئی کرسی دیو اصل تیرے ناف دی کرسی ہے نہیں سر جدو ہے تخت تاؤس لے گیا سی انڈیا لے پھر واپس لائے سن نہیں نہیں انڈیا میں پھر سے ایک جالی سا تخت تاؤس تاؤس بنایا گیا اصلی تخت تاؤس تو شاہ جہان نے بنوایا تھا اور آپ حیران ہوں گے سن کر کہ تاج محل سے دگنے اخراجات اس پر آئے یہ نہیں ہے نا میں سے ٹھیک ہوئی ہے بہت ٹھیک ہوئی ہے ایسی ٹھیک ہوئی اچھا کوہ نور بھی چھن گیا لیکن اس کے کام بھی نہیں آسکا کیونکہ وہاں اس کے ایک مساہب نے چرا کے وہاں سے بھاگا افغانستان داخل ہوا افغانستان سے اس کی بدنصیبی کہ وہ ایک تاجر کے پاس بیچنے کابل سے پشاور آیا اور یہاں پر آکے دھر لیا گیا اب پروٹیکشن کے عوض اس نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو توفے میں دے دیا کیونکہ اس وقت حکومت اس علاقے پر پنجاب پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تھی اور پشاور اس وقت اسی کے زیر نگین تھا چنانچہ اس نے اس کی جان بخشی کی اس کو امان فرام کی لیکن مفت میں آپ کو پتا ہے حکمران کچھ نہیں دیا کرتے اس نے اس سے کوہ نور ہتھیا لیا اور پھر اسی نفاست کے ساتھ وہی کوہ نور اس کے بیٹے سے ملکہ برطانیہ نے ہتھیا لیا اے دی جیسا اب تو زیادہ کاریگر ملکہ نکلی ملکہ نکلی دیکھیں آج بھی اسی کے زیر تصرف ہے اس کے تاج میں ہے اور اس کے تاج میں تقریباً تین چوتھائی ہے باقی حصہ نکال دیا گیا تھا باقی ملکہ نے بھیج دی تھا تھوڑا 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 تھا نہیں وہ سائز بڑا ہو رہا تھا اس کا ملکہ چھوٹی ہو رہی تھا ملکہ چھوٹی ہو رہی تھا محمد شاہ محمد شاہ کے دور میں اردو زبان نے بہت ترقی کی کچھ میں ہی سارے زندگی کی تاری یہیں میں کھڑوتا رہ گئے ہیں تم موٹے بہت ہو نہیں تاریخ ہے سارے نام ہے ہاں تمہارا نام بھی ہے سارے بارے جی تاریخ میں تمہارا نام موٹے حروف میں لکھا گیا ایک جلی حروف ہوتا ہے ایک موٹے حروف اچھے میری گال سنے بھانٹ بڑھا نہ کر بھانٹ بڑھا نہ کر تاریخ ہے سارے نام ہے تاریخ میں تم لوگوں کی حکمرانی رہی ہے بابلو نینوہ کی تہذیب پڑھ کر دیکھو تمہاری حکومتیں ہوتی تھی بادشاہ ہوتے تھے خاجہ سرا اچھا جی یہ یہاں سے تقریباً ستر کروڑ مالیت کی چیزیں لوٹ کر ایران گیا اور تین سال کے لیے اس نے ٹیکس سے چھوٹ دے دی اچھا میری کوئی تاریخ بھی ہے کہ نہیں اس نے یہ چونکہ چنگیز سے بہت امپریسٹ تھا اس کے خاندان کی ایک دوشیزہ کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کو شادی کرنے پر مجبور کیا تو جب اس نے انکار کر دیا تو محصوف نے خود شادی کر لیا اے یہ اطریف ہے سر ایدہ کی بڑے ہیں جڑا ارلا ہے یہ تو اٹھائیس سال اس ملک کے ساتھ کھلوار کرتا رہا یہ گھنگرو پہن کر دربار میں آیا کرتا اصر ایک ڈانسر سی سر اصرم گی لے دیا بیویاں کے نہیں اصرم اس کی ازدواج جو تھی وہ تو تھی تین لیکن اس کے حرم میں تقریباً پانچ سو لانڈیاں تھیں ایک روپ دبائی پہ ہی تھا میرے تھے انہیں بہت رائیں کیتے ہیں میں تھے انہیں ہتھیں نہیں چڑی میں کہ بھالا گیا سا تم یہ بتاؤ اپنے اٹھائیس سالہ دور میں جی انہوں کو تین سو تیتی گاڑیں گیتے لیں اچھا جی اس کا دور حکومت اٹھائیس سال ہے اس کا نام جی دل نشین ہے حالانکہ ایدھا نا ہل نشین ہونا چاہیدہ سیسا ہل نشین کونسی سانگلہ ہل ساکتے ہیں ایدھا پورا نا ہے دل نشین بوٹا بیرے کوئی اور میری خاص گل آپ کی خاص گل یہ ہو سکتی ہے کہ شاید دنیا میں آپ واحد حکمران تھے جنہوں نے اپنے ایک فیورٹ گھوڑے کو وزیر مقرر کر دیا کہ یہ ہندوستان کا وزیر ہے ایک اڑے بیوکوفے تھے میں ذرا ادھر آجام اچھا اور میں کوئی بتا رکھے نویں بندے جنہیں ٹھیک ہے نہیں ہیلو جی اچھا ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے کا بڑا شوقین تھا اچھا اے تھا ہوں تک کوئی کم چنگا تسی دسیاں نہیں گیا تیرے دسارے چنگیان ہیں لیکن میں بہت شاہ تک کیتی ہے نا انہیں اٹھاوی سال کیتی ہے یارہ سال کیتی ہے ڈوب تک مارنی میں دا دن نشی کیے ان چھڑکیں میرے کو لائے جا صد کے قتل تھی مجھے تیر کو لائے کے لوگ میں خوش رہاں کچھ نہیں یاد دا اچھا تو بڑا کھلتا پیتے کہے ہیں اچھا نوکلی ہے اچھا دن نشی آفتہ سور بھی بہت شئی سمجھے ہیں اس کا اصلی نام ناصر الدین محمد شاہ تھا تمہیں صاحب کیوں اتنا فیسینیٹ کرتا باجی گلتی ہوگی معافی دے دیں یہ معافی مانگ مانگ باجدہ رہے ہیں باجی یار ساری باتیں چھوڑو واقعی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بادشاہ تو چھوڑا ہی نہیں کرتے اپنے مد مخالف کو تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا جتنے تم صفاق تھے تم نے اسے چھوڑا کیسے میں تیلے تھے در باہر چکیا نا میرا ہاسا چھوڑ پیا میں مڑکی لڑنا سی قوتینو حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتہ اور آج کا شہر ہے ایمسٹرڈیم ایمسٹرڈیم نیدرلینڈز کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے لیکن سر دارالحکومت تو ہیگ ہے میں تینے سو بار ہی سمجھایا نا نہ تو ہاللنڈ گیا ہے نہ تینے پتا اچھا تو اس شخص کے ساتھ بحث کر رہے ہو جو خود دس دفعہ گیا ہوئے یہ دس دفعہ گیا ہے ہاں جی اچھا میں اسے کام کرنے گا میں کوئی منگن نہیں گیا یہ اچھا جی ہیگ نہیں ہے یہ ہے دہہگ اس کے ساتھ دہ لگتا ہے دہہگ میں گورنمنٹ سیٹ موجود ہے یہ صرف ایڈمنسٹریٹیو کیپٹل ہے ایڈروائز کیپٹل ایمسٹرڈیم ہے یہ دریائے ایمسٹرڈ کے کنارے آباد انتہائی خوبصورت شہر ہے یہاں پر گیارہ سو تہتر میں ایک بڑا خوفناک سیلاب آیا تھا جس کے نتیجے میں ایک ڈیم بنا کر اس شہر کو محفوظ کر دیا گیا تب سے اس کا نام ایمسٹرڈ ری ڈیم مشہور ہوا اور آہستہ آہستہ اس میں سے ری نکل گیا اور ایمسٹر ایمسٹرڈ کی بجائے ایمسٹرڈیم مشہور ہو گیا اس شہر کی وجوہات شہرت ویسے تو لا تعداد ہیں مثلا دنیا کی سب سے بڑی پھول منڈی یہاں پر ہے 2013 میں پوری دنیا کا 52 فیصد پھول یہاں سے گیا پھر دوسری شہرت نہروں کی ہے یہاں پر کئی سو کلومیٹرز طویل نہرے ہیں بارہ سو کے قریب بریجز ہیں پل ہیں اور نوے جزیرے ہیں پھر یہاں کا بازار حسن بڑا مشہور ہے آنے ہوتے ہیں پھر یہاں چرس بڑی مشہور ہے یہ سیولائزڈ ورلڈ کا پہلا شہر ہے جس میں چرس پینے کی اجازت ہے وہاں پر تو سننا دکانوں پر ملتی ہے جی جی ملتی ہے نہیں ہے جی ملتی ہے سبزی علی نے پھیری علی بھی ان دنوں سے چرس علی ادھا کلومبرو دلو نال تھوڑے جیرے چرس درس یہ ونڈ ملز کی وجہ سے بھی مشہور ہے اور ونڈ ملز کا شہر اسے اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہاں کا مشہور ایمسٹرڈیم باس پارک پچیس سو کلومیٹرز پر محیط ہے اور اسے بنانے والے وہ تھے جنہیں عمر قید با مشکت کی سزا ہوئی پھر بیجی جن ہوف نامی لکڑی کے گھروں کا ایک سلسلہ ہے جہاں پر ننز رہتی ہیں گو کے یہ شہر پوری دنیا میں بائسیکل فرینڈلی نام سے مشہور ہے لیکن دنیا میں سب سے زیادہ سائیکل چوری یہی ہوتے ہیں یہاں پر بعض اوقات تو چور شرط لگا کر سائیکل چوراتے ہیں بات شو سیریز سوشن دل یہ اٹھارہ سو پچاس تک یہاں تیس فیصد آبادی گدہ گروں کی تھی یہ گدہ گر کہتے ہوئے آپ نے ہماری طرف کیوں دیکھا پھر یہ وہ شہر ہے جہاں آج بھی بارٹر سسٹم چلتا ہے آپ آٹا دے کر ڈالیں لے سکتے ہیں گوشت دے کر فروٹ لے سکتے ہیں ٹی وی دے کر فرنیچر لے سکتے ہیں سب دین دے چنگی چیز لین دے فضول چیز نے ہاں فرنیچر یہ نام آتے ہی تمہاری رگیں فرنیچر کیوں پھڑکنے لگتے ہیں سر مدلہ تم سے مثال کوئی اور بھی دے سکتے ہو اچھی مثال ہے یہ فرنیچر والی میں تیری اینک پاندھے نہیں پچھس سو خاندان بوٹ ہاؤزز میں رہتے ہیں جو کشتیوں کے اوپر گھر بنے ہوتے ہیں اچھا جی اب آتے ہیں خوابوں کی طرف یہاں کی ایک دش ہے ہالینڈز نیوو ہیرنگز اے جنی لمی ہے نا فضور ہونے یہ ہے کیا ہیرنگ مچھلی ہے اور یہ مچھلی کا پیٹ چاک کر کے اس میں پیاز بھر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک خاص طرح کا اچار ہے یہاں بہت گریب لوگ ہیں فٹے مجھے مچھینہ اچار کرنے ہیں نہیں تمہیں بچوں ابھی سنا نہیں یہ اچار کے ساتھ پھر کچھی مچھلی کھاتے ہیں اے اچار کھا کے مچھلی پھڑ دینے پہلے کیونکہ سارے کھاتے پانی کے اٹھے رہے مچھین تھوڑا چار کھا کے رہے تو پٹا کے مارا لائے یہ یہاں کی روایتی ڈیش ہے اور سب سے قیمتی ڈیش ہے جس ملک میں سیکلے ہی سیکلے ہو وہ کنہ کمیر ہوئے گا ایتن دا یہاں پریسیڈنٹ ہے نا وہ بھی سیکل چوکلت ہے چائنہ میں وہاں کا صدر سائیکل چلاتا ہے وہاں کیا وزیراعظم سائیکل چلاتا ہے چینہ دا سائیکل ٹھیک بھی کارا رہا تھا اچھے جناب پھر ہے ایک ڈیش سٹیم پوٹ پہلے لی موکی کی بھائی بڑے تھوڑے ہو انہیں جنہ کو نہ نمکے نہ مرچانے کچھ بھی نہیں پایا انہوں نے پیاز ڈالا تھا پیاز پایا ہے اس کا پیٹ بھر دیا پیاز کے ساتھ پھر ہے جناب سٹیم پوٹ اے کیوں نہیں ہے جی آلووں کو اچھی طرح میش کریں میں کہنے دا اے نا نوں کدھی گڑی نصیب ہی نہیں ہونے جو انہیں بیشا نے اچھے جی پھر آلووں کو میش کرنے کے بعد سبز پیاز کاٹ کے اس میں مکس کریں پھر بند گو بی کے پتے کاٹیں جیسے کول سلاو میں ہوتے ہیں مچھی ایک کس ہی پاس ہے یا سنو تو سی آگے سبر تکا رہا کہ گوشت آ ہوئے اچھے جناب پھر اس میں ڈالیں گوشت کے پسندے کس نے کہا ہے اس میں آپ گاجریں لیں پہلی مچھیویں جڑھی آئے نا چہری اچانک آگے تازہ کٹیویں گاجر اور پیاز اوہ سیگل تر آکھیں نہ دے بیچو پھر جناب آپ اس کو ایک خاص چیز کے ساتھ کھاتے ہیں لے بھئی ران آئی ہو ران کدھر سے آگی ہے اوہ تو کدھر ران رون نہیں ہے یہ پیٹا بریڈ کے ساتھ کھاتے ہیں چھوٹی سے ہوتی ہی پیٹا اے تھے جیدے کونہ گوشت برامد ہو جائے نا انہوں سزائے موت ہو جاتے ہیں اوہ مچھی کہ تو آگی سے سائے ہیرنگ اس کو ہیرنگ کہتے ہیں اس مچھلی کو بھئی سمندر سے پکڑتے ہیں سمندری مچھلی ہے یہ کچھ سپیشل ہوتی ہے جی ہاں جی سپیشل ہوتی ہے تو وہ کچھی کھا لیتے ہیں سرے تھے دمبا بکرا گاں مملو ہے سب کچھ موجود ہے داندنی یہ گی ہونا دے خودی نظرات آج کی فلم ہے چراغ کہاں روشنی کہاں کمپوزیشن ہے اے مشرف کی گایا مسعود رانہ نے اور پیش کرنے جا رہے ہیں سوراب علی خان ایکسلنٹ بلکم بیک خودی نظرات ہمارا سیگمنٹ ہے ان معاشرتی خسائل سے متعلق جو بدتمیزی کے زمرے میں آتے ہیں جنہیں ہم باقاعدہ بدتہذیبی اور بدتمیزی شمار کرتے ہیں آج ہم ایک بار پھر کلیفون کے غیر محذب استعمال پر گفتگو کریں گے ایک بڑی افسوسناک صورتحال کا سامنا اس وقت کرنا پڑتا ہے جب باجماعت مسجد میں نماز پڑھی جاری ہو اور اچانک کسی کا فون آن ہو جاتا ہے اور رنگ ٹون کے طور پر بھی بلکہ نیسیسیریلی کوئی گانا رکھا ہوتا ہے ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر لگاتار گانا بچتا چلا جا رہا ہے گزارش اس سے نہیں کی جا سکتی جو فون کر رہا ہے کیونکہ اسے کیا پتا اس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھئی جس بے وکوف کو وہ فون آ رہا ہے وہ ایمبیرس ہو رہا ہے شرمندہ ہو رہا ہے اس وجہ سے اپنا فون بند نہیں کر رہا کہ کہیں نماز نہ ٹوٹ جائے بھئی اس پر تو ایک سے زائد مرتبہ مفتیوں نے بڑی تفصیل میں فتوہ دے رکھا آپ فوری طور پر نہ صرف بند کریں بلکہ دیکھ کے بند کرنا بھی پڑے تو ضرور اس کا احسن اور پڑھے لکھوں والا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کرنے سے پہلے فون کو میوٹ کریں اگر آپ آف نہیں کر سکتے کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی بلکہ جو قیامت ان بدنصیبوں پہ ٹوٹ رہی ہے جو آج آپ کے ہم رکاب ہیں آپ کو دعائیں دیں گے آپ کا شکریہ دا کریں گے بعد میں کہ بھائی آپ نے اپنی بھی نماز بچائی اور ہماری کنسنٹریشن بھی آپ نے لوز نہیں ہونے دی اچھا ویسے تو موبائل فونز سے متعلق جو بدتہذیبی یا بدتمیزیاں ہیں ان کی فرست اس قدر طویل ہے کہ پورا ایک شو نہیں کم از کم دس شوز چاہیے دس سیگمنٹس چاہیے ان کو ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے لیے یہ جو ہمارے ہاں بے توقعی کا لیول حد سے تجاوز کرتا جا رہا ہے اور ہم بیٹیوں کو باقیدہ بوجھ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمیں پتا چل جائے کہ امریکہ برطانیہ کینیڈا میں کوئی لڑکا وہاں پر سیٹلڈ ہے بڑا اچھا بزنس بزنس کر رہا ہے تو ہم لالچ میں آ کر پاگل ہو جاتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ اس کی نیچر کیسی ہے وہ اچھا انسان ہے کے نہیں وہ آپ کو ریسپیکٹ دے سکتا ہے یا نہیں وہ آپ کی بیٹی کا اہل بھی ہے یا نہیں آپ کی آنکھوں پر لالچ کی اس قدر خوفناک پٹی بند جاتی ہے کہ آپ تحقیق کا غور و فکر کا تردد ہی نہیں کرتے البتہ اگر لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہلے سے ان کی کوئی انڈسٹیننگ ہے تو پھر تحقیق کرنا اور غیر ضروری مین میکھی نکالنا اس کی پھر گنجائش نہیں رہتی کی حال ہے جناب ٹھیک ہو بلکل ٹھیک ٹھاک آپ کس چکر میں یہ بیٹھے ہیں کار بیٹھے ہیں افتاب صاحب نکی دارشتہ بے کنارے نینا منڈا کنیڈیوں آیا جی اچھا چنگے پلے پیسے کماندہ ہے آپ شوہر ہیں اس کے تیرے کو لو پچندہ ہیں اچھا تو دشو بڑے شوہر اچھا فیلال تو میں شو کر رہا ہوں مربانی کریں خاموشی سے بیٹھے ہیں اور حرام ہی جو میں نے کوئی فرق پیان ہوگا دیکھو جناب جو ٹھڑی فون علی گلہ نا میں انہوں بڑا اپریشیٹ کرنا بڑی مہربانی ہے بیسے آج کیلئے باتمیزی ہیں ڈسکس کر رہے ہو کوئی ایک ہو تو میں ڈسکس بھی کروں بیسیوں ہیں بلکہ سینکڑوں ہیں مطلب ایک بڑی ہی پاپلر باتمیزی ہے جو بڑے زوک و شوک سے کی جاتی ہے کہ ایک شخص آپ کا فون کاٹ رہا ہے آگے سے وہ بدنصیب اس وقت آپ کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھی ہو سکتا وہ شیم کر رہا ہو کسے دی چلے پھر اور زیادہ اور زیادہ ضروری ہے کہ اگر بند کر رہا ہے وہ کاٹ رہا ہے آپ کی کال تو خدارہ تھوڑا سا توقف کرنے اور اگر واقعی جان نکلنے کا اندیشہ ہے تو اسے ایس ایمس کریں کہ انتہائی امرجنسی ہے سارے کام چھوڑو اور فوری طور پہ کال بیک کرو تھے کئی آلہ ٹھیکو بیٹی بیٹھو بیٹی بیٹھو بیٹھو بیٹی بے پہنچکی میں تھوڑی درباز کرنے تھوڑی درباز کرنے ٹھیک ہے کیا آلہ اللہ دپڑا کرمہ گا اچھے تے مونڈا نہیں آیا اینی مونڈا نہیں آیا ام چاروڑا گیا ہے نا بیٹہ مرا اچھے میں کیا بتنے توڑھتا آیا ہے اے ہونڈا ہے اے سیوڑنجینینر ہے اوہ یہ سیول انجینیاں ہاں یہ نلکے جی وڑکے بوکی پاؤتا ہے میرا بیٹ اکی بیٹا ہے میرا بس اسی بیاں کسے چوہی نکی اچھا اتنا بزرگوار سا لگ رہا ہے تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی اس کی اب تو سب اے جدی انہی نہیں ہے ہاں ہے وہ وہ بھی تے کی یہ نہیں پیڑھ میری ہے دعا کرو اللہ کرے اے جی روے کیونکہ میں نو لگتا ہے اتلا ہم آج جی دینیاں پہے جانی ہے میں نے سر بچے میرا اکسروں تھے بلالن دا میں آندا جانا ہے میرے کون نیشنلٹی ہے کیا اطرار ہیں آپ اس بات پر کہ کینیڈا کی نیشنلٹی اللہ نے لائک بچے میں کہ میں کارکار اللہ پاک ایسے بچے دے ہوئے میں کہ کونی نالی لائی ہوگے کونی تو میں کنیڈا لائی نہیں ہے بچے دے تھے رکھنی نہیں میں یقین کرو آپ تو صاحب ایس لے بھی کم بیش کوئی اٹھ دس رشتے نہیں ہاں جنجے داڑ گئے نہیں لیکن میری خواہش تھی ہے جو چھوٹے جیسی کہ میں رشتہ ایسی کرنا تسی ویکھو تس ہی منڈا تے گالی بھی نہیں کردہ دے مارتے نہیں گیا کہ تو لبے گا اہو جے منڈا فیر ہے اللہ دی قسم کی تو بھی نہیں لبے گا تو کیوں اپنی کڑی دا بیڑا گر کرنڈے ہی ہیں روز روز اہو جے رشتے نہیں آدے اہو جے رشتے سلاب چھو دے تسی پڑے لکھے ہو اے دیکھو دے اگر یہ واقعی کینیڈا سے آیا ہوتا تو یہ بد تمیزی نہ کرتا لگا تار دیکھو وہ بزرگوں کے پاس بیٹھا ہے اور فون کے پیچھے پڑا ہوئا ہے کینیڈا دی جڑی نمی پہوز ہے نا انہوں نے بیماری ہے او یہ بیماری ہمارے ہاں بھی بہت اجھے توڑے تھے وائی فائی کوئی نہیں ہاں جی وائی فائی نائی نائی تکلی یہ دا بڑا کارپڑا ہے کی تکلیف دا انہوں بچہ میرا ایڈا سادت ہائے انہوں نے میرے مایسیج کی طرح کہ یہ نہ کوئل پچھوں کے وائی فائی کوئی نہیں اڈا کمزور ہے انہیں میسیج کی دا موو ہے نہیں تکلی تھا کی رہو تو کنیudible Road اے کینڈا تو کنگ کionenڈاں گیا ایک کنڈا تو کا ہاں گودہ آ گیا برینڈیڈ کبڑی تو یہ لاوا کبڑی نہیں باتا کین پتر پتر ماشا اللہ ما شلح میری تیرانی ما شلح بیٹھو دیکھا کہ دی چھتی بڑی ہو گئی دی چھتی بڑی ہوئی اور دی چھتی بڑی ہوئی اور دی چھتی بڑی ہوئی اے ہی خیر نال پڑی نو کی ہو گیا ادرہ او میرے خل مونڈا بے کچھ پاڑ رہی ہے بس ہم مونڈے دی حسن دی تاہ بھی نہیں لیا سکی نا تاہ بھی نہیں لیا سکی نا یقین کر کرنے ہائی میں مارگے پڑی دیا تلیاں چاہ سو کی ہو گیا میری تینوں میں کہنا انہوں رہنڈ دے منڈے دیاں چاہ سو میں اپنی تینوں آپ کہنے اپنے نال لے جانے ہیں آئین ہوسی یہ تھے داب دے نا اچھا اول تو یہ ٹریجیڈی انشاءاللہ ہوگی نہیں کیونکہ لڑکی سنسبل ہے پڑی لکھی لگ رہی ہے اور اس کی ماں کے تمام تر لالچ اور تمہ کے باوجود اس کا باپ سنسبل آدمی ہے یہ حادثہ اگر رونما ہوا تو اس کی وجہ بھی فون ہے اس کی تصویر بھیجی گئی فون پہ اور سارے ارادے فون پہ کر لیے گئے تصویریں تو فوٹو شاپ ہو جاتی ہیں آپ تو ایسی ایسی ایپس آگئی ہیں آپ کچھ بھی نہ کریں وہ خود فوٹو شاپ کر دے گا تمہیں یقین ہے کہ جو تصویر بھیجی گئی تھی وہ اسی کی تھی موبیل جی بھی ساپ دی فوٹو آئی دی ساڑے ساتھ ہزار ماشا اللہ موڑے دی پی ساڑے ساتھ ہزار ڈالر اچھو اوپ ٹی ملے دا ہاں ساتھ کا زکاہت لے دا ائرپورٹ سیکورٹی دن چارجے ائرپورٹ سیکورٹی پہ کرتا کیا ہے اے مسافرہ دی جیب چھوڑ کے بیکھتا ہے نا کو چرستے جی اونا کو نکل آئی دی اوٹھے بے کے پین لگتا ہے مہینے دی کو گیارہ ساڑے گیارہ ہزار ڈالر جڑے نا جی مر جات صاحب موری شخص دو نمبر لگ رہا ہے ناف کی کالیفیکیشن میچ کر رہی ہے ناف کا تجربہ یہ بندہ دو نمبر نہیں ہے یہ دس نمبر ہے بلکہ سو نمبر ہے آپ می وائف کو ساتھ کنے لے کر آئے وزورو مر گئی ہے اسے ماری جانا چاہیے تھا جہو جہو نے حرکت کیتی ہے انہوں ماری جانا چاہیے جو حرکت اس کے ساتھ شادی کر کے کی بچا ہے اسکیوز می آپ کا نام کیا ہے پتر تیرے کو نام پچھ دی بھئی یہ ہاں پتر بول کوشش کر اس دن مک پاؤ پھر ہی لے گا میں کہے نام کیے چان پتر دا میں اس دس نام کی نام ہے انہیں نام سکندر ذلکرنین نام یہ سکندر لگ رہا ہے نام ذلکرنین لگ رہا ہے نام انسان لگ رہا ہے کسی کار آئی لکشمی ٹھکرا رہا ہے انکل ہمیں نہیں چاہیے لکشمی وکشمی بہا اے تکھونی کر رہا ہے نا کہ بتمیزی نہیں کرنی اے بتمیزی نہیں کی وڈے نمیج میں اکر صاحب انکار کر رہی ہے اس نے جو کیا سو فیصد درست کیا بلکہ میں خراج تحسین پیش کروں گا اس سے اچھا او دن دا ڈاکٹرنو فون کرنے ہے کہ مانو ساہ نہیں آنے یہ تو خیر ایک ہوپلس کیس ہے نا اگر کوئی معقول آدمی بھی ہوتا سنسبل اور لگاتار فون کے ساتھ لگا رہتا میں تب بھی کہتا آپ کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے اس سارے اتھے ہو دا کاروباری سلسلے بھی نا لانت ہے ان کاروباری سلسلوں پر کہ جو بڑوں میں بیٹھ کے بزرگوں میں بیٹھ کے اور پھر دوسرا کس مقصد کے لیے آیا ہے پہلی بات تو یہ کہ جب تک بولے گا نہیں پہچانا کیسے جائے گا تم جسے سیول انجنئر کہہ رہے ہو اے چوہ اے کیے ریکھ دالتے کارے رہے کیوں آپ نے تھے تین سو دو پھو اچھے بیٹھے میں توڑگلے توڑکو نہیں جو سی کر رہے گل آپ نے ان کی بات سن لی ہے نا جو وہ کہہ رہے ہیں نا میں بھی وہ ہی کہنا چاہتی تھی وہ خاتون بے وکوفی کرنے لگی تھی لیکن اس کی آنکھیں کھل گی سارے اگر جو لوکاں تے دہی پا کے شیر چندہ چاہیتا ہے اے دے تے زافران بھی پالو چھے دے نہیں کانا میرا بات ساپ دا اپنا موڈ بن رہے ہیں چھے دے تے ہی بھی باننے ہی ہے اور تسی پر دسو بھائی جان کہ میں کینڈا تو لے گیا بچے نا ہن میں کی تھیل جاوہاں تھوڑے پیسے دے چھے ہور پاکی نا ہنے بکری بنا لے یار تم واقی ایک بدتمیز آدمی ہو اچھی خاصی ہم دسکشن کر رہے تھے ٹیلی فون پہ آکے بیٹھ کے چالوے چھوکا پڑا مونڈا چالوے چھے دے ملتا جاوزے دیں